جمال روجود بذکر الان وتصق الحیات بنور ہودا تو اس پر ہر نبی اٹھنے کے لئے متحرک ہوں گے پھر کہا جائے گا یہ حضرت محمد اور ان کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اور جماعت اٹھے گی جو آسمان و زمین کے افق کو بھر رہی ہوگی ان کا نور آسمان کے ہر ستارے کی طرح ہوگا کہا جائے گا نبی امی کہاں ہیں تو اس کے لئے ہر نبی اٹھنا چاہیں گے مگر یہ بھی امت محمدیہ ہی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ دو لپے بھریں گے اور کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لپ تیرے لئے ہے اور اے محمد یہ میری طرف سے تیرے لئے ہے یعنی ان دو لپوں کو جن اچھا یہاں پر سوال آتا ہے کہ وہ لپیں کیونکہ وہ تو اللہ بھار رہے ہیں ہے یا نہیں وہ لپیں تو اللہ بھار رہے ہیں اس کی وضاحت بھی آگے آ جائے گی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اسی طرح کی فضیلت جنت البقی کے حضرات کے لئے بھی ہے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتمنان کے لئے اور اضافہ فرمائیں تو آپ نے فرمایا اتنا مزید تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ہی لپ جنت میں داخل کر دے گا حضرت عمر نے یہ بات فرمائی تو حضور نے فرمایا عمر نے سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تصدیق فرما دی